موسیقی بول جیک کارا بول میرے شری گروہ مہاراج کی جائے شری نگلی نیوازی بھگوان کی جائے ستگرو پریمیوں سنتک کہتے ہیں कि آنکھے او من مورک ایک پل نامن جپیائے کرکر نندیا چگل بکھیلی سر تیرا نکھپیائے سابت ہوئے جو اوگن تیرا اوہ دوجہ سر تھپیائے داسن داس اوہ ویکھ نہارا اندر تیرے چھپیائے سنت من کے پرتی اپدیش کرتے ہیں کہ اے من تُو نے نام جپنا چھوڑ کر اُلٹے جھوٹے کاریوں کو سویکار کیوں کر لیا ہے ارثہ اے من تُو نے نام کو کیوں نہیں پہچانا ہے یدی من دوارہ نام جپا جاتا تو یہ ہے من سمرن میں لگ جاتا اور دوسروں کے اوگن نہیں دیکھتا کیول نام کو ہی بھول کر دوسروں کی نندہ چگلی اور جھوٹ بھولنا پیارا لگا ہے کیونکہ من کی ورتی نے کسی نے کسی اور تو جھکے رہنا ہی ہے واسطوں میں من کی خوراک کیول ایک آدھی نام ہی تھا جسے من دوارہ جپنے کی بجائے ہماری جیوہا ارثات ہماری جیب جپنے لگ گئی ہے جیب دوارہ نام جپنے سے من شانت نہیں ہوتا کیونکہ من سکسم ہے اسے سکسم وسطوں سے ہی پکڑا جائے گا من کا کام یہ جیب نہیں کر سکتی سنتوں نے کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو تالی باجے پرم سنت کبیر صاحب جی نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ مالا پھیرت من خسی تاتے کچھونے ہوئے من مالا کے پھیرتے گھٹ اجی آرہا ہوئے ستگرو پریمیوں پھر اپنے آگون جو یہ من شویم کرتا ہے اس کا پریتن ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے جم میں لگ جائے تو اچھا ہے سوچنے لگتا ہے کہ میں نے یہ برا کرم کر تو لیا ہے پر پرکٹ نہیں ہو جائے لوکوں سے چھپاتا پھرتا ہے یہ دی کہیں پرکٹ بھی ہو جائے تو یہ ہے من کہتا ہے کہ یہ ہے آگون یہ ہے پاپ کرم مجھ سے دوسروں نے کروایا ہے پر یہ ہے مورک نہیں جانتا کہ میں نے یہ ہے جو چھپ کر آگون کیے ہے جو پاپ کیے ہیں ان کا ساکسی ان کا گواہ تو میرے اندر بیٹھ کر شویم چیتاؤنی دے رہا ہے جیسے ایک چور چور چوری کر کے اپنا نام چور رکھ لیتا ہے لوگ اس کو چور نہیں کہتے پرنتو اندر سے آواز آتی ہے کہ میں چور ہوں اتنا جانتا ہوا بھی یہ ہے مورک نہیں سمجھتا مورک وید پرانوں میں مورک اور سٹ کا نینے اس پرکار کیا جاتا ہے کہ مورک سویم بھی نہیں جانتا اور کسی کی مانتا بھی نہیں سٹ جانتا کچھ نہیں پر سمجھانے پر مان جاتا ہے گو سوامی تلسی داس جی رامائن کے بالکان میں لکھتے ہیں کہ سٹ سدرے ست سنگت پائی پار سے پرس کو دھاتو سوہائی ارثہ سٹ کا سودھا ست سنگت پانے سے ہو جاتا ہے چاہے دھاتووں میں لوہا کو دھاتو کیوں نہیں ہو جس کے اندر انس ماتر بھی سونا نہیں ہے پرنتو پارس کا سپرس کرنے سے وہ اپنے لوہے والے سبھی گنوں کو تیار کر وہ پارس اسے سونا بنا دیتا ہے اب مورک کے بارے میں سری رام چریت مانس میں بھی لکھا ہے کہ مورک ہردے نے چیت جو گرو میں نہیں ورنچی سم پھولے پھلے نیبیت ید پی سدا ورسے جلد ارثات مورک کے ہردے میں کبھی چیتنا نہیں آ سکتی اور نہیں گیان کا پرکاس ہوتا ہے اگر اسے ساکھ ساتھ برمہ کے سمان گرو کیوں نہیں مل جائے جیسے باس کو پھل اور پھول نہیں لگتے چاہے بادل جل کے ستھان پر امرت کی ورسہ کیوں نے کر دے سو یہ جیو اپنی مورکتا وص شویم گلت کرم کرتا ہوا اسی اجیانتہ میں ان کرموں کو چھپانا چاہتا ہے کتنا اپنی مورکتا میں فرماتے ہیں کہ سمرو سمر سمر سکھ پاؤ کل کلیس تنما ہی مکاؤ نام سمرن سے سب کلہ کلیس مٹ جاتے ہیں اور اندر سے ہی آتمک سکھ کی پرابتی ہوتی ہے مہا پورسوں کے واقع سدا ستے ہیں اے ستے نہیں ہیں اس جیو کی سدگتی کے لئے تلسی داس جی نے بھی رامائن میں کہا ہے کہ کلیوگ کیول نام آدھارا سمر سمر نر اترہی پارا ستگرو پریمیوں اسی کے بھاو میں داس جی نے ایک بھجن بتایا ہے ایک بھجن میں یہی بھاو ویقت کیے ہیں نام جپن کیوں چھوڑا بھائیو نام جپن کیوں چھوڑا کود لوگ لالچ کو پکڑا نشدین دنیا دھندے جکڑا چیت وشیو سنگ جوڑا نام جپن کیوں چھوڑا بھائیو نام جپن کیوں چھوڑا ست سنگت ویچ پیر نے پایا چیت بھگتی ونے مول نے لائیا جن میں منوشے روڑا بھائیو نام جپن کیوں چھوڑا ہاتھ ویچ مالا دل ہے کالا کیوں کر انتر ہوئے اجالا چیت چنچل نہیں تھوڑا بھائیو نام جپن کیوں چھوڑا دہ داشن داش بینہ گروہ سرنی جو کتی سو تھوتھی کرنی مولن من کو موڑا بھائیو نام جپن کیوں چھوڑا نام جپن کیوں چھوڑا تو ستگرو پریمیوں ہر وقت ہر سمیں اپنے من کو عشت دیو سری گروہ مہارات جی کے چڑڑوں میں لگائے رکھے ان کو دھان میں بیٹھائے رکھے اپنے چیت میں بیٹھائے رکھے من مندر میں گروہ مہارات جی کو وراجمان کرے تب جا کر کہیں یہ ہے من گروہ مہارات جی کے چڑڑوں میں لگ پائے گا اور ہم دنیا کے پاپ کرموں سے بچ سکیں گے چوراسی کے آوہ گمن سے چھٹکارہ ہو سکے گا تو ستگرو پریمیوں کیسا لگا آپ کو یہ ہے آج کا ستسنگ اچھا لگا تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بول جے کارا بول میرے شریہ گروہ مہاراج کی جی شریہ ستگرو دیو بھگوان کی جی جے ضرور بہدین ضرور بہدی